جو سکالر شیپ ہے پروفیسر سکالر شیپ ہے اگر وہ یہاں سے اس کے ڈاکومنٹس بنا کر جو اس کا انویٹیشن ہوتا ہے جو گرنٹی ہوتا ہے تو وہ اگر انبیسی میں جب اپلائی کرتا ہے اسلام علیکم میں ہوں ساؤتھ کوریا سے عباس حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کوریا پاک انفو میرے پیارے دوستو آج کی میری ویڈیو پاکستان میں کراچی اور جو اسلام آباد میں ساؤتھ کوریا کی انبیسی ہے اس کے بارے میں اپ ڈیٹ ہے کیونکہ یہ ایسا ایک کوئیسٹن ہے جو میری تقریبا ہر ویڈیو کے کومنٹس میں بھی ہوتا ہے اور لوگ مجھے کال یا میسج کر کے بھی پتا کرتے ہیں میرے دوستو ہر ملک کی اپنی اپنی پولیسیاں ہوتی ہیں جب جیسے اب جیسے کہ دنیا میں جو بھی کنٹریز ہوتے ہیں اب جتنے بھی زیادہ ترقی یافتہ کنٹریز ہیں تو وہ ایسے کنٹریز ہوتے ہیں کہ جہاں پر جانے کے لیے بہت سارے کنٹریز کو اپنے بلک کا ان کے کنٹریز کا ویزا نہیں لینا پڑتا اگر ہم کوریا کی بات کرتے ہیں تو کوریا کے جو لوگ ہیں یہاں کے لوگ اتنے امن پسند ہیں کہ ان کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ اتنے اچھے ریلیشن ہے کہ تقریباً 192 ایسے مبالک ہیں کہ جہاں پر کورین کو جانے کے لیے وہاں کا ویزا نہیں لینا پڑتا جیسے وہ انٹری کرتے ہیں انہیں ٹکٹ لے کر وہاں چلے جاتے ہیں اور اسی طرح ایک سو سے زیادہ کنٹریز ایسے ایک سو اسی کنٹریز سے زیادہ کنٹریز ایسے کنٹریز ہیں کہ جو لوگ کوریا میں آتے ہیں اور ان کے لیے بھی ویزے کی کوئی انسٹرکشن نہیں ہوتی اور وہ کوریا میں ایزی لی داخل ہو سکتے ہیں اور اسی طرح پاکستان میں بھی ہمارے جو کنٹریز کے ابھی 26 ایسے مبالک ہیں کہ جہاں پر پاکستانی اگر کوئی جاتا ہے تو وہاں بھر انہیں ویزے لینے کی ضرورت نہیں ہوتی جہاں سے وہ ٹکٹ کرا کر وہاں جا کر کسی بھی سلسلے میں وہاں سے ہو کر ایزی لی واپس آ سکتا ہے اور یہ اس وقت ممکن ہوتا ہے کہ جب اس کنٹریز کی معاشی پولیسیاں اچھی ہوتی ہیں دوسرے ملکوں کے ساتھ تعلقات ان کے بہترین ہوتے ہیں اور ان کے ملک میں جو کاروباری بہترین صورتحال ہوتی ہے اس کو دوسرے لوگوں کو مواقع دیتے ہیں اور ان سب باتوں میں نین بات ہوتی ہے امن کے اگر یہ چیزیں کٹھی ہو جائے تو پھر وہ ملک ایسا ایسا جیسا ترقی کرتا ہے جیسے آپ یورپ کو دیکھ سکتے ہیں تو اسی طرح پھر وہ اپنا مقام ایسا ایسا بناتے ہوئے اوپر تک چلے جاتا ہے اب پچھلے دنوں آپ نے سنا ہوگا گدشتہ کے چار پانچ دن پہلے کہ پاکستان کے بھی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ پاکستان ہر اس بندے کو فارنر کو نیشنیلٹی دے گا پاکستان کی جو بندہ اپنے ملک سے پیسے لے کر پاکستان میں آ کر انویسٹ کرے گا جس سے پاکستان کے لوگوں کا اور پاکستان ملک کا فیدہ ہوگا تو اسی طرح اگر کوریا کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کوریا میں جو لوگ ویزا لے کر آتے ہیں جیسے پاکستانی بیسی سے لے کر آتے ہیں تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر ملک کی اپنی اپنی پولیسی کے اوپر جو وہاں پر ویزا آفیسر ہوتے ہیں ان لوگوں کو بھی اختیار ہوتا ہے اور اس کے بعد جو کنڈیشن ہوتی ہے جو صورتحال ہوتی ہے اس کو بھی لازمی دیکھا جاتا ہے جو گدشتہ دیڑ دو مہنے سے جو ویزا نے دینا بان کر دیا اس کی جو مہن وجہ ہے وہ جو اومی کرونا جو آیا ہے جس وہ نئی ویرس ہے جو سوت افریقہ سے آئی ہے اور اس کے کیسز کوریا میں بھی بڑھے ہیں جو کوریا میں پہلے کیسز ہوتے تھے وہ تین ہزار سے نیچے ہوتے تھے اب گدشتہ پچھلے مہنے کے انڈ میں اور اس مہنے کے شروع تک سات ہزار تک بھی کیسز گئے ہیں اور پاکستان میں بھی اومی کرونا کے کیسز بڑھے ہیں تو یہ مہن ریزن ہے اس وقت لوگوں کو جو ویزے نہیں مل سکے پاکستان سے جس میں فیملیز ویزے بھی ہیں ٹوریزم ویزے بھی ہیں جو باقی ویزے ہیں وہ بھی ہیں اب اس میں آپ دیکھیں اس چیز کا آپ کو اندازہ اس بات سے بھی ہوگا کیونکہ اینین جو ورکر ہیں فریش ہیں جو ریٹرنیز ہیں ان لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں اور یہ پاکستان کے لیے اور اینین ورکر کے لیے بہت بڑی خوشکبری کی بھی بات ہے کال یعنی کہ ستنہ تاریخ کو بھی پاکستان سے چوتھی فلیٹ جو فریش لوگوں پر مشتمل وہ بھی آئے گی یعنی کہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جو فیصلے ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ سے گورنمنٹ جو مفاد ہوتا ہے اس کو وہ پہلے مدن نظر رکھتے ہیں کیونکہ کوریا میں اس وقت جو لیبر کی کمی ہے وہ اس صورت میں ہی ممکن ہو سکتے ہیں کہ جب جو ورکر ہیں ان کو جلدی سے جلدی کوریا میں ملایا جائے اب پاکستان میں جو انبیسی کی بات کرتے ہیں جو اس وقت اسلام آباد میں انبیسی ہے اس بات کا دھیان رکھیں گے گدشتہ دو سال سے جیسے پوری دنیا میں کرونا آیا تو ٹواریزم ویزا ویسے ہی کوریا کا باندہ ہے باقی کچھ مبالک ہیں جو یورپین کنٹریز ہیں یا جو جن لوگوں نے ڈبل ویکسین کی ہوئے تو ان لوگوں کے لیے کچھ آسانی ہے کوریا میں داخل ہونے کی جبکہ پاکستان سے ٹواریزم جو ویزا ہوتا ہے جیسے سہری ویزا کہہ سکتے ہیں وہ پہلے بھی باند تھا اب بھی باند ہے تو اس کے آگے بھی چال کر کوئی اس قسم کے ذہن نہیں ہے کہ وہ کھل جائے اگر آپ کو یہی شوق ہے کوریا میں بھرہ باری دیکھنے گا تو یہ آپ پاکستان میں بھی رہ کر پاکستان میں بھی آج کل بھرہ باری بہت زیادہ تو وہاں پر آپ بھرہ باری دیکھ کر اپنے دل کو خوش کر سکتے ہیں اس کے بعد بزنس ویزا یا جو انویٹیشن والا بزنس ویزا یا دوسرا ویزا ہوتا ہے جسے ویزٹ ویزا کہتے ہیں تو یہ دونوں ویزے اس صورت میں ممکن ہوتے ہیں کہ جب یہاں سے آپ کو کوئی گرانٹی دے کر بھیجتا ہے یا گرانٹی لیٹر آپ کے لئے یا انویٹیشن بھیجتا ہے تو پھر آپ کو ممکن ہوتا ہے لیکن وہ بھی اس وقت تک پاکستان سے نہیں دے رہے اب یہ اس وقت ممکن ہو سکتا ہے کہ جب یہاں سے اگر آپ کو کوئی ہائی لیول کا بزنس ہے اور اس میں آپ کو آنا لازمی ہے تو یہاں پر جو آپ کو انویٹیشن دے رہا ہے اگر وہ آپ کو یہاں سے ویزا ایشو کر آگا جسے سی سی وی آئی کہتے ہیں تو پھر آپ کو وہاں سے لگنے کے چانسز ہو جاتے ہیں ادروائز یہ ویزیٹ والے اور بزنس والے بھی ابھی تک جو ہے نا وہ سبر کریں ان کے لئے بھی فیلال کوئی اچھی خبر نہیں ہے اس کے بعد جو ڈی ٹین سٹوڈنٹ ہے ان کے لئے یہ ہے کہ اگر ان کی جو سکالرشپ یونیورسٹری کی طرف سے ہے تو وہ ابھی سبر کریں اور اس کے بعد اگر جس کی جو سکالرشپ ہے پروفیسر سکالرشپ ہے اگر وہ یہاں سے اس کے ڈاکومنٹس بنا کر جو اس کا انویٹیشن ہوتا ہے جو گرنٹی ہوتا ہے تو وہ اگر ایمیشی میں جب اپلائی کرتا ہے تو اگر وہ اپلائی کرتا ہے تو جا کر پروفیسر سکالرشپ کو تو پھر اس کے ملنے کے چاہ سے سوڑتے ہیں جبکہ یونیورسٹری سکالرشپ کے وہ ابھی تک نہیں ہیں اب اس کے بعد جو اس ویڈیو کا مین مقصد ہے جو فیملیز ویزے والے ہیں جیسے پاکستان جیسے ای سیون والے یا ایف ٹو والے یا کوئی بزنس والے بلاتے ہیں تو گزشتہ دو مہینوں میں دو مہینی یعنی کہ اکتوبر کے انڈ تاک کافی سارے میرے جاننے والے تھے جن کے ڈاکومنٹ جمعاتے مہینے سے ڈیڑھ مہینہ بھی ہو گئے تھے لیکن سب ہی لوگوں کے انہوں نے ریفیوز کر دیے اور جو اب بھی ہے اب میرے دو جاننے والے اپنے دوست ہیں جو ای سیون پر آئے ہیں اور ایک سٹوڈنٹ فیملی ہے جو کہ ان کے جو ہسپینٹ ہیں وہ یہاں پر کوریا میں پی ایس ڈی کر رہے ہیں تو ان کے ابھی گزشتہ پندرہ دنوں سے انہوں نے ڈاکومنٹس لی ہیں اور جب آپ کال کرتے ہیں یا جب آپ ان سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ کو اڈوانس میں یہ روک دیتے ہیں کہ آپ جمعہ نہ کریں لیکن جب آپ اسرار کرتے ہیں تو وہ ڈاکومنٹس تو لے لیتے ہیں لیکن ویزا وہ نہیں دے رہے تو آپ لہذا جو فیملیز والے ہیں یا جو لوگوں کے ڈاکومنٹس بنے ہوئے ہیں تو جو لوگ اپنا ویزا آگے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو میری طرف سے یہی سجیشن ہے کہ آپ کم از کم چھے فیبریری تک رکھیں چھے فیبریری کے بعد آپ لوگ اپلائی کریں کیونکہ کوریا میں اب یہ چھوسک کی جو ان کی بڑی عید ہوتی ہے یکم تاکوچ کی وہ عید کی چھوٹیاں آ رہی ہیں تو اس میں کرونا کیسز بڑھنے کے چانسیں زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ لوگ زیادہ گھروں سے باہر نکلتے ہیں گھومتے پھرتے ہیں تو اس لیہا سے آپ کو چھے فیبریری تک انتظار کرنا چاہیے جو آپ ڈاکومنٹس یا کوریا سے بنا کر بھیجتے ہیں تو اس کا ٹائم تین مہینے کا ٹائم ہوتا ہے اس تین مہینے کے اندر آپ کسی ٹائم بھی اپلائی کر سکتے ہیں تو جتنا آپ انتظار کریں گے آپ کے آٹھ سے نو ہزار جو ان کی فیس ہے فی پر ہڑ کے لحاظ سے وہ بھی بچ جائے گی اور آپ کے جو ڈاکومنٹس بنانے کے خرچہ ہے وہ بھی آپ کا بچ جائے گا جتنا تھوڑا دیر سے اپلائی کریں گے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو یہ آپ کے لئے فیدہ باند ہوگا اور اس کے بعد جو کراچی میں ایسی ہے اس کی بات کریں جہاں تک میں نے خود بھی کال کیا اور میری اپنی بھی فیملیز کے جو ویزہ لگوانا تھا تو انہوں نے یہی پروسس بتایا کہ کوئی امرجنسی صورتحال کیسز ہو تو پھر وہ اس کے ویزے کے چانسز ہوتے ہیں ادروائیس ہر لحاظ سے سارے کے سارے ویزے فیلحل جو ہے نا وہ انہوں نے روک کے ہوئے ہیں وہ کسی کو نہیں دے رہے ہیں جیزا آپ لوگ پریشان نہ ہوں یہ کام بہت جلد سٹارٹ ہو جائے گا کیونکہ اینہین والوں کا بھی ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کا بھی انشاءاللہ ہو جائے گا لیکن تھوڑا صبر سے کام کریں کیونکہ کرونا کے باکستان میں بڑھتے ہوئے کیسز اور یہاں سے بڑھتے ہوئے کیسز حالکہ یہاں پر لوگوں کو دو دو ڈوج بھی لگ چکی ہے اور بوسٹ اور شاڑ بھی انہوں نے لگوا لیا ہے لیکن پھر بھی جن کو ویکسین لگی ہوئے ہیں ان میں بھی کرونا کے کیسز پوزیٹیو نکل رہے ہیں تو یہ لوگ اتنا رسک نہیں لیتے رسک اگر کوئی لینا ہو تو ان کا اپنا مکمل مفاد وہ پھر لیتے ہیں درواز یہ نہیں لیتے زیادہ جیسے تھوڑے حالات بہتر ہوں گے انشاءاللہ امید ہے یہ کم کے بعد بعد جب یہ چھو سو ختم ہوگی تو ان کے کیسز وغیرہ بھی کام ہوں گے اور اب بھی کیسز ان کے تین سے چار ہزار کے قریب آ رہے ہیں آپ ٹینشنل ہیں پریشان نہ ہو جو بھی فیملیز پاکستان میں انتظار کر رہے ہیں آپ کے نصیب میں اور یہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو آپ ضرور کوریا میں آئیں گے یہ نمبر آپ لوگوں کے سامنے بھی ہے آپ یہاں خود کال کرگے بھی ان سے پتہ کر سکتے ہیں لہذا یہاں ڈاکومنٹ بنا کر وہاں پر قادم بغیرہ جمع کرا کر اپنی پیسے ضائع مت کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملقات ہوگئی اسلام علیکم